اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اننور ٹی وی عوض بللہ حمد شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلو حمل کے شعبے میں ایلن جی کی فراہمی کے لیے ایکسن موبل کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہوئے ایکسن موبل کے نائب صدر ریچرڈ رے فیلڈ اور یو جی ڈی سی کے چیف ایگزیگٹیف غیاس عبداللہ پراچہ نے ایلن جی سپلائی معاہدے پر دستخط کیے مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نے کیا تو اننور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیا کریں دنیا کی سب سے بڑی تجارت والی تیلو گیس فرم ایکسن موبل نے بودھ کے روز یونیورسل گیس ڈسٹریبیشن کمپنی یو جی ڈی سی کے ساتھ ملک کے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو مایہ قدرتی گیس کی فراہمی کے لیے معاہدے پر دستخط کیے وزارت تورائی کے پیٹرولیم ڈویجن کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ معاہدے کے بعد ایل این جی کی پہلی کھیپ اگلے مہینے تک متوقع ہے جس سے پاکستان میں گیس کے پورے نظام کو تبدیل کر دیے جائے گا ہیوسٹن ٹیکسس میں ایکسن موبل کے نائب صدر ریچرڈ رے فیلڈ اور یو جی ڈی سی کے چیف ایگزیگٹیب غیاس عبداللہ پراچہ کے ذریعے اس معاہدے پر دستخط ہوئے تھے اور وزیراعظم کے معاونے خصوصی پیٹرولیم ندیم بابر نے بھی اس کا مشاہدہ کیا تھا حکومت کا ایک بڑا وفد فیلحال سالانہ ایل این جی کانفرنس میں شرکت کے لیے تیاست حائے متحدہ میں موجود ہے پراچہ صاحب نے کہا کہ اس معاہدے میں ابتدائی طور پر پہلے سال میں چار کارگو کا احاطہ کیا گیا جو آہستہ آہستہ سی این جی سیکٹر کی بحالی کے لحاظ سے اوور ٹائم میں اضافہ کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ پہلے کارگو کا احتمام اکتوبر کے آخر میں کیا گیا تھا جس کے لیے قانونی فریم ورک پہلے سے موجود تھا وزیراعظم نے اب سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کرنے اور ان کا کاروبار کرنے میں آسانی پیدا کرنے کی طرف توجہ مرکوز کی ہے انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے سی این جی کی فروغ پیٹرول کی قیمت سے کم از کم تیس فیصد سستی ہوگی انہوں نے کہا قیمت کے اس فرق کی بنا پر ہمیں امید ہے کہ دو سال میں دو میلین گاڑیاں سی این جی میں تبدیل ہو جائیں گی انہوں نے مزید کہا اس سے ایک سال میں تقریباً ایک میلین ڈالر کی درامدی بل کی بچت ہوگی پیٹرولیوم ڈیویجن نے کہا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں پہلی بار ملک کو نیجی ایل این جی کی درامت ہوگی اور اگلے ماہ تک متوقع ایل این جی کی پہلی کھیپ پاکستان میں گیس کے پورے منظر کو بدل دے گی اس موقع پر وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے ندیم بابر چیئرمن ایل این جی مارکیٹ ڈیولپمنٹ ایلیکس والکوف صدر مارکیٹ ڈیولپمنٹ ایکسن موبل ارتزا سید کنٹری مینجر پاکستان ایکسن موبل شارخ مرزا وزارت پیٹرولیوم کے عالی اہددار اور یو جی ڈی سی بھی موجود تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ندیم بابر نے کہا کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کیونکہ ایکسن موبل نے بیس سال کے وقفے کے بعد پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم امران خان کے ویجن کے مطابق کاروباری اداروں کو قابل اعتماد ماحول فراہم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے عزاز کی بات ہے اور حکومت توانائی کی شعبے اور کاروبار میں آسانی کو فروغ سمیت تمام شعبوں میں سرمایہ کاری کی سہولت فرام کرے گی انہوں نے کہا کہ حکومت خود کو گیس کی درامت سے دور رکھنا چاہتی ہے اور یہ معاہدہ اس سمت میں پہلا قدم ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایکسن موبل کی سرمایہ کاری سے دوسری توانائی کمپنیوں کو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب ملے گی جو عوام اور ماحول کی مدد کے لیے گیس کی قیمت میں کمی لائے گی ایلکس گولکوف اور ارتضا سید نے کہا کہ ان کی کمپنی نے سارفین کو مستقل بنیادوں پر اتصادی اور ماحول دوست گیس فرام کرنے کے ویجن کے ساتھ دو دہائیوں کے بعد پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہم یو جی ڈی سی کی حمایت کریں گے تاکہ وہ پاکستان میں گیس کی قلت کو دور کر سکے غیاس پراچے نے کہا کہ حکومت نے تیسرے فریق کی قواعد میں تبدیلی کی ہے تاکہ نیجی شعبے کو گیس کی درامت کی اجازت دی جا سکے جس سے سی این جی سیکٹر کو ٹیمینل سے زائد گیس خریدنے میں مدد ملے گی اور آئندہ پانچ ٹیمینل سے اندھن خریدنے میں بھی مدد ملے گی جو سی این جی سیکٹر کو بحال کرے گی پاکستان ایلن جی کی عالمی سنت کے لیے ایک بڑی نمو کی منڈی کی طور پر دیکھا جاتا ہے کیونکہ ڈومیسٹک گیس کی پیدا بار بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے بڑھتی ہوئی سنتی معیشت میں گیس کی کمی واقع ہوئی ہے پاکستان ایڈوائزری کانسل کے فرٹیلائزر منفکچرز کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر شیر شاہ ملک نے رائٹرز کو بتایا کہ خاد کی سنت جو گیس کا ایک بڑا سارف ہے اس کو حکومتی قیمتوں میں زبردست اضافے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ویڈیو سے ریلیڈڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اننور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیا کریں